نمزکار میں پونم آپ کا سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے کوکنگ چینل کوبیت پونم میں دوستو آج ہم بنائیں گے سابودانہ کی ٹکی جو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں سامگری کون کون سی لگے گی مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور جب اگر میں گھنٹی کا نسان ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ مارے آنے والے نئے ویڈیو کے نوٹفیکیسن آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو دیکھیں ہم نے سبی سامگری کھٹا کر لی ہم نے اس سابودانے کو رات پر بھیگو دیا تھا اور اس کے بعد پانی سے ہم نے چھانکس کو رکھ دیا تو یہ دیکھیں دیت دبانے سے کس طرح سے یہ دب رہا ہے اور یہ ہم نے دیسی گھے لی لیا آلو کدو کس کر کے لے لیا ہم نے بوائل آلو ہے یہ دھنیا ہے اور کالی مرچ اور جیرے کا پاورڈر ہے ادھرک اور ہری مرچ کا پیشٹ ہے تو سب سے پہلے ہم سابودانے کو تھوڑا سا اس طرح سے ہاتھ سے دبا کے محس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم سبی سامگری ایک دوسرے میں مکس کریں گے تو سابودانے کو ہم نے تھوڑا سا محس کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آلو کدو کس کیا ہوا اس کو ہم نے بوائل کر کے اور کدو کس کر کے رکھ لیا تھا اور یہ ادھرک اور ہری مرچ کا پیشٹ ہے اور یہ جیرہ اور کالی مرچ ہے اور ہری دھنیا ہے اگر آپ بینہ برت کے بنا رہی ہیں تو اور بھی مسالی یوچ کر سکتے ہیں ہم نے اس کو برت کے لیے بنایا تھا اس لئے میں اپلوڈ نہیں کر پائی تو آج میں کر رہی ہوں اور اب ہم اس میں سیندھا نمک ڈال دیئے ہیں اور ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے اب ہم ایک پین رکھیں گے اس میں ہم ڈالیں گے دیسی گھی اور اس کے بعد ہم تھوڑے تھوڑے سے بیٹر کو لے کے اور ٹکی کا سیپ دے کے اس کو ہم بنائیں گے جب ہمارا گھی گرم ہو جائے گا تو ہم اس کو ڈال دیں گے پین میں تو اسی طرح سے ہم سارے ٹکیاں بنا لیں گے اور سیکھتے جائیں گے ایک ایک کر کے تو یہ دیکھیں ہم نے سبھی بنا لیا ہے اور اب ہمیں تھوڑا ایک طرف سکھ گیا ہے تو ہم اس کو پلٹ کے دوسری طرح سے بھی سیکھیں گے اور اسی طرح ہم ملٹ پلٹ کر کے اس کو گولڈن براؤن ہونے تک دونوں طرف سے اچھے سے سیکھ لیں گے تاکہ یہ کچھا بھی نہ رہے اور تھوڑا سا اچھے سے براؤن بھی ہو جائے اب ہم دوسری طرف سے بھی تھوڑا سا گھیس میں ڈال دیں گے تاکہ ادھر سے بھی تھوڑا سیکھ جائیں تو اب ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے ٹکی ہم نے اتار لیا اس کو اور اب ہم اس کو سرب کر رہے ہیں پلٹ میں تو ہم نے یہ دہی میں چینی ملا کے لے لیا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی اپنے من پسند کی چٹنی کے ساتھ اس کو سرب کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور پھر ملیں گے ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار بائے بائے موسیقی